اسلام نے نکاح کو کتنا فطری بنایا تھا اسلام نے نکاح کو کتنا آسان بنایا تھا آج ہم سب نے مل کر نکاح کو کتنا مشکل کر دیا آنے والے دور میں اس کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو انسان کی مختلف ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں انسان کو غزہ کی ضرورت ہے انسان کو لباس کی ضرورت ہے انسان کو تعلیم کی ضرورت ہے ایسے ہی انسان کو نکاح کی ضرورت ہے جب بچہ بالک ہو جاتا ہے اسے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت ہونا ایک فطرت ہے اور ضرورت نہ ہونا غیر فطری چیز اس لئے بڑے ہونے کے بعد نکاح کا تقاضہ پیدا ہونا یہ فطرت انسانی میں داخل ہے اسلام نے سکھایا ہے کہ جیسے تم عام اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو اس میں تم کوئی رسم رواج نہیں ڈالتے ایسے ہی ضرورت کو پورا کرنے میں نکاح بھی داخل ہے نکاح میں بھی کوئی رسم رواج نہیں کوئی نمائش اور دکھاوہ نہیں کوئی ایسی چیز جو ضرورت کے لئے رکاوٹ بن جائے نہیں پیدا کرنا چاہے اسلام نے نکاح کے بارے میں یہ تصور دیا کہ نکاح سنت ہے یہ حدیث بار بار ہم سنتے ہیں جب بھی ہم نکاح کی مجلس میں جاتے ہیں یہ حدیث ہمارے کانوں میں ضرور پڑھتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے جو میرا طریقہ چھوڑ دے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرے راستے پر چلنے والا نہیں اس چھوٹی سی حدیث میں کئی باتیں بتائی گئی ایک بات صاف طور پر یہ بتائی گئی نکاح کر کے زندگی گزارنا میرا طریقہ ہے میں پیغمبر ہوں میں آخری نبی ہوں میں اللہ کا محبوب ہوں لیکن میں بھی نکاح کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں نکاح کے ساتھ زندگی گزارنا میرا طریقہ ہے گویا کہ نکاح کی مجلس میں آنے والوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں یہ فطرت کے خلاف زندگی اللہ رسول کو ایسی زندگی پسند ہے جس زندگی میں انسان کی بیوی ہو اور ایک عورت کے لیے شہر ہو مرد کے لیے بیوی نہیں عورت کے لیے شہر نہیں ہے ایسی زندگی کو اسلام نے پسند نہیں کیا پہلے زمانے میں لوگ اس کو بزرگی سمجھتے تھے کہ ایک انسان بغیر نکاح کے زندگی گزارتا تھا اس لیے آپ مذاہب میں دیکھ لیجئے کتنے مذاہب ایسے ہیں جہاں شادی کرنا مانا ہے مگر ہمارے ہاں شادی امام بھی کر سکتا ہے مقتدی بھی کر سکتا ہے لیکن کچھ ایسے مذاہب ہیں ان کے دھرم گرو یہ سمجھتے ہیں اگر میں شادی کروں گا رب تک نہیں پہنچ سکوں گا اس خیال کو ہمارے نبی نے دنیا سے ختم کر دی اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ جیسے نماز ہے روزہ ہے صدقات و خیرات ہے انسانوں کی خدمت ہے اسی طرح نکاح کے ذریعے بھی ایک انسان اللہ سے قریب ہو سکتا ہے جب ایک انسان نکاح کر کے گناہ سے بچے گا اور نیکی اس کے لئے آسان ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی قریب ہوگا نکاح نہیں کرے گا اپنی فطری ضرورت کو غلط طریقوں سے پورا کرے گا ظاہر ہے وہ نکاح نہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے تو گیا یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی صرف اس کا یہ مطلب نے نکاح سنت ہے بتانا یہ مقصود ہے نکاح میرا طریقہ ہے دیکھو تم مجھے میں نبی ہوں اللہ کا محبوب ہوں میں نکاح کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر نکاح کی زندگی گزارنا چاہیے یہ زندگی اللہ رسول کو پسند نہیں ہے اس حدیث سے معلوم ہوا نکاح سنت ہے لیکن سنت کس کے لئے ہے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نکاح سنت اس آدمی کے لئے ہے جو آدمی اپنی بیوی کے مالی حقوق اور سنفی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہوں جو آدمی اپنی بیوی کے حق ادا کر سکتا ہے نان نفقہ دے سکتا ہے سنفی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اس کو عزت کا مقام دے سکتا ہے ایسے آدمی کے لئے نکاح کرنا سنتِ محققہ دا ہے